حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مستعد میں داخل ہوئے تو جنابی ابو عیوب انساری دروازے پر کھڑے ہوگے کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں ٹائم پہ آیا کار بڑی دیر سے کھڑے ہیں کیوں دیر سے آیا ہے بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے کب وقت پہ آیا کار کو ملازم نہیں تیرے تو سیدنا فاروق کے آدمیمبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو عیوب انساری کا بھلا کرے جب تک کس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں اللہ اس کا بھلا کرے اس نے میری توجہ صحیح اور پھر عمر رو پڑے رو کے فرمانے لگے مسلمانوں ماف کر دو غلطی کوئی نہیں میرے پاس کڑتا ایک ہی ہے اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھوکے خوش پہر کو ڈال دیا تھا غریب ہوں کھڑتا دوسرے کوئی نہیں تو وہ ذرا خوش کونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے مجھے ماف کر دو میری غلطی نہیں ہے صحابت درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے انتقادوں کو سمجھنا یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے طاقت ہے کسی کی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے دو مالِ غنیمت کی چادریں بات رہی ہیں سب کو ایک ایک ملی ہے فاروق آدم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا اسی کتامت لوگ کھڑے ہو گئے عمر بتا تو نے دو کیوں لی یہ انصاف ہے یہ عدل ہے کیوں لی دو حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا عبداللہ بھی نمر بولے کہنے لگے اببا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے میں نے اپنے عصے کی بھی اپنے اببا جی کو دے دی ہے دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے اسے اببا نے سیکھا ہے میں اور آپ تیار نہیں ہم تیار نہیں انصاف کے لی ہمارا مزاج نہیں انصاف کا ہمیں خود بہت سر آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا اس کے لیے ہماری تیاری نہیں اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑھائیں انجاد بکتے یہ باتیں کر کے ہم خموش ہیں ہم پیش نہیں کر پا رہے ابھی تاکہ ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا